ممبر رسول پر جلوہ افراد ظلمہ اہل سنت سامین اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفاتحہ اللہ وآلہ اللہ محمد رسول تھوڑا ساؤنڈ بڑھائیے تھوڑا ایکو دیجئے الحمدللہ الحمدللہ للیم الصلاة والسلام وعلا سید المرسلین وعلا آلہ وآسحابہ ذو الفضل الجسیم واتباعہ فی ہدایت المستقیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم فی رسول اللہ بسوة حسنہ صدق اللہ لزیم صدق رسوله النبی لبین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمين اسی پہ مہربان رب گفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں عشق حضور ہوتا ہے اور اے آشکانے شہِ انبیاء درود پڑھو درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے آئیے ہمارا آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کے نظری پیش کر لے پڑھے عباو عزیباللہ اللہم اللہم دور سے کھینچ لیں حضرات پروگرام کوئی معمولی پروگرام نہیں ہے بڑا عظیم پروگرام ہے مگر مجھے افسوس اس علاقے سے ہوتا ہے کہ اس طرح کے پروگرام میں بھی لوگ شرکت نہیں کرتے ہیں جس نہج کا پروگرام ہے جس درجے کا پروگرام ہے سامنے لوگوں کو دیکھ کے میرا دل یوں ہی بیٹھ گیا ہے کیا اس علاقے میں اتنے ہی لوگ ہیں بولیے اتنے ہی لوگ ہیں جب میری گاڑی آ رہی تھی تو میلے میں تو گاڑی گوشانی کے لئے دکت ہو رہی تھی اتنی بھنٹ تھی مگر صرف چند لوگ بیٹھے ہیں سامنے بڑے افسوس کی بات ہے یہ راتیں روز نہیں ملتی یہ کبھی کبھی ملتی ہے مگر آپ نے اسے ہلکا سمجھ لیا وہ لوگ جو گھروں پہ سو رہے ہیں اور اس وہم و گمان میں ہیں کہ ہم فائدے میں ہیں میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں فائدے میں نہیں ہیں فائد گھاٹے میں ہیں فائدے میں تو آپ ہیں آپ یہاں بیٹھیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم آئے ہیں اور ہم نے جلسوں والوں پر احسان کر دیا نہیں یہ غلط ہے علاقے میں تو اور بھی لوگ تھے وہ بھی آ سکتے تھے مگر آئے کیوں نہیں آپ ہی کیوں آئے وجہ پتا ہے صاحب وہ یہاں آنے کا معاملہ نہیں ہے بلانے کا معاملہ ہے یہ یقین کر لو کہ تمہیں صدیق اکبر نے اپنے جسن میں بولا لیا ہے جو سوئے ہیں اب وہ سمجھے کہ ان کا مقدر کیا ہے انہوں نے کیا خویا ہے اور آپ آئے ہیں تو آپ یقین کریں یقیناً آپ نے بہت کچھ پایا ہے میں آج آج تقریر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میری حالت کیا ہے میں جانتا ہوں میرا رب جانتا ہے یہ محبِ گرامی مخلص آدمی جناب حضیقل صاحب ان کی محبت ہے کہ میں اسٹیج پہ آ گیا ہوں نہیں تو میری پوزیشن یہ ہے کہ میں اسٹیج پہ بھی نہیں آ سکتا تھا دعا کیجئے اللہ مجھے شفاعتہ فرما ہے میں اپنی گفتگو کا آگاز کہاں سے کروں کہاں سے چھوڑوں کیونکہ آدمی دیکھ کے میرا دل یوں ہی بیٹھ گیا ہے یہاں آئے ہیں تو آپ کو فائدہ ہے یا نقصان ہے بتائیے سارے بولیں سب کی آواز مجھ تک آجائے سارے بول دو فائدہ ہے ایک فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سرسری طور پر کہ آپ کو فائدہ کیا ملا آپ شام سے لے کر ابھی تک جب تک بیٹھے ہیں آپ کا لمحہ لمحہ عبادت لکھا جا رہا ہے آپ کے نامہ آمال میں نیکیاں لکھی جاری ہیں یہاں نہیں آتے گھر پہ ہوتے کسی دکان پہ ہوتے کسی چوراہے پہ ہوتے ٹی بی دیکھ رہے ہوتے گانا بچتا تو گانا دیکھ سنتے گانا بچتا گانا سنتے ہاتھ اٹھتا تو ہاتھ گنہگار ہو جاتا پیر چلتا تو پیر گنہگار ہو جاتا کان سنتے تو کان گنہگار ہو جاتے آنکھوں سے دیکھتے تو آنکھیں گنہگار ہو جاتی مگر خوش قسمت ہو آپ کہ جشن ستی کی اکبر میں آ گئے ہو شام سے بیٹھے ہو علماء کی زیارت کر رہے ہو سبحان اللہ بول رہے ہو بولنے کا الگ سواب علماء کو دیکھ رہے ہو دیکھنے کا الگ سواب ہاتھ نبی کے نام پر اٹھا رہے ہو اٹھانے کا الگ سواب قدم سے چل کر آیا ہو تو چلنے کا سواب اور جب تک بیٹھو گے تو بیٹھنے کا سواب نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت خاندارِ مصطفیٰ حضرات احساسِ کمتری کا شکار نہ بنی آپ نے دین کو بڑا حلکہ سمجھ لیا گرم بستر پہ نرم بستر پہ سواب نہیں ملتی کچھ کھونا پڑتا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا نہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا کب سدھو گے آج دنیا تماشے مار دیں دنیا ٹھوکرے مار دیں اور ہماری قوم ہے یہ سمجھلنے کو نہیں کب سمجھلیں گے آپ اپنے دین کو اپنی شریعت کو اپنی آئین کو اپنی قانون کو کب سمجھیں گے بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے علاقے میں حضرت ہمارے علاقے میں چہارم چالیسوں کی محفل میں اس سے زیادہ لوگ ہو اس سے زیادہ لوگ ہو اللہ کا کرم ہے کہ ہم ہندوستان کے مسلمان غریب ہیں مگر خوش نصیب ہیں کہہ دیجئے زور سے زور سے کہیے کیوں خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سینے میں عشق حبیب ہیں ہمیں دنیا کی دولت نہیں نبی کی محبت چاہیے ہمیں دنیا کا مال نہیں آمنہ کا لال چاہیے ہمیں دنیا کا خزینہ نہیں نبی کا مدینہ چاہیے ہمارے نبی نے ہمیں محبت کی تعلیم دی ہے نفرت کی نہیں ہمارا کام توڑنا نہیں ہے ہمارا کام ٹوٹے ہیے دلوں کو جوڑنا ہے ہم تکبر کو نہ پسند کرتے آزیزی کو گلے لگاتے ہم جانتے ہیں کہ تکبر رب کو پسند نہیں دنیا میں جو اکڑا اسے پروردگار نے پکڑا اور جو جھکا اسے رب نے اٹھایا جو جھکا اسے سارے بولو رب نے اٹھایا کس نے اٹھایا نہ موڈی نے اٹھایا نہ بل کلنٹن نے اٹھایا نہ دنیا کا کوئی نیتہ اٹھایا نہ کوئی پرائی منسٹر اٹھایا نہ سی ایم اٹھایا نہ ڈی ایم اٹھایا کون اٹھایا رب نے اٹھایا اور کان کھول کر سن لو جسے رب اٹھائے اسے کوئی گرہ نہیں سکتا اور جسے رب گرہ دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا بیٹا جھکتا ہے باپ اٹھاتا ہے شاگرد گرہ استاد اٹھایا مرید گرہ پیر اٹھایا درخت راستے پہ جھکتے ہیں تو کورنمنٹ اٹھا دی مگر جب مرد مومن سچے دل سے جھکتا ہے نہ تو اسے پروردگار اٹھاتا ہے اور رب کے اٹھانے کے شان ہے گرانے کے بھی شان ہے آپ دیکھ لو ابو الحکم کو گرائیا تو ابو جہل بنا دیا بلال کو اٹھایا تو زمانے کا حلال بنا دیا ابو لہب کو گرائیا تو کمتر بنا دیا ابو بکر کو اٹھایا تو صدیق یکبر بنا دیا یزید کو گرائیا تو زلیل و خار بنا دیا حسین کو اٹھایا تو شہیدوں کا سردار بنا دیا پھر تھوی راج کو گرائیا تو بھکاریوں سے بتر بنا دیا مہین الدین کو اٹھایا تو ہند کا سلطان بنا دیا اشرف علی تھانوی کو گرائیا تو تھانہ بھون پہنچا دیا آلہ حضرت کو اٹھایا تو گھر گھر سلام پڑھوا تھا نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت میرے رب کے گرانے کے بھی شان ہے اور اٹھانے کے بھی شان ہے ان کے مٹانے کے بھی شان ہے اور بچانے کے بھی شان ہے مٹانے پہ آیا تو نمرود کو مچھر سے مٹا دیا اور بچانے پہ آیا تو محبوب کو مکڑے کے جالے سے بچا دیا میرے رب کی شان بڑی نیرالی شان ہے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو سننی بنایا کہو الحمدللہ زور سے کہو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو سننی بنایا کیا ہم نے آپ نے کسی نے خدا کو درخواست لکھی تھی کہ مولا ہمیں سننی بنانا لکھی تھی خدا چاہتا تو ہمیں کہیں اور پیدا کر دیتا ہم کچھ نہ کر سکتے یہ رب کا کرم ہی تو ہے کہ رب نے ہمیں اپنے محبوب کے گدداروں کے گھر میں نہیں اپنے محبوب کے وفاداروں کے گھر میں پیدا کر دیتا یہ رب کا کرم ہی تو ہے اس پر کبھی شکریہ آدھا کیا آپ نے کبھی شکریہ آدھا نہیں کیا آپ تو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ہمارے اندر ہزاروں کمیاں ہیں ہزاروں گلتیاں ہیں اپنی کمیہ ڈھونڈتے ہیں دوسروں کی تعریف کرتے ہیں صاحبوں ہم سننی ہیں اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں ملے نہ ملے قبر میں حش میں ضرور ملنے والا ہے اور اللہ کا کرم دیکھو کہ اللہ نے اسلام بچانے والے جتنے شیر پیدا کیے اسی اہل سنت میں پیدا کی آپ دیکھو سرسری طور پر سرکار کے وسال کے بعد جب مانین زکاة نے سر اٹھایا تو صدیق اکبر نے بچایا ان کے گزرنے کے بعد جب وقت آیا تو فاروق اعظم نے بچایا ان کے گزرنے کے بعد جب وقت آیا تو عثمان غنی نے بچایا ان کے گزرنے کے بعد جب وقت آیا تو مولا کائنات نے بچایا جب آگے زمانہ آگے بڑھا اور یزید نے شریعت کو توڑنا چاہا تو حسین نے اپنی گردن دے کر حسین نے بچا لیا اب جب زمانہ آگے بڑھا اور ہندوستان پر پرچھبی راج نے ستایا تو مہین الدین کی حکومت نے بچا لیا اور جب زمانہ آگے بڑھا نبی کی آن پر شان پر حملے ہوئے تو بریلی کی آلہ حضرت نے بچایا اور جب نصبندی کا دور آیا تو مفتی آزم کی فقاحت نے بچایا اور جب سلح کلیت نے سر اٹھایا تو ہمارے شید تاج شریعت نے بچا لیا نارے تکبیل نارے رسالت بستی بستی قریا قریا بستی بستی قریا قریا علم کا دریہ فائز کا دریہ کون بنا مہمان کعبہ میں آج تقریر نہیں کروں گا آپ کو آپ کا کردار بتا ہوں آپ ہیں قسمت کے دھنی کہ آپ سننی ہیں اس بات کو ہلکے میں مت لو آپ قسمت کے دھنی ہو کہ آپ سننی ہو آج پتا نہیں چلتا ہے نا کہ آلہ حضرت نے ہمیں کیا سکھایا آلہ حضرت کا کیا کرم ہے کیا آج سننی کے گھر میں آلہ حضرت کا کلام نہیں پڑھا جاتا مصطفیٰ جانی رحمت نہیں پڑھتے سب سے اولاؤ آلہ نہیں پڑھتے آلہ حضرت کا کرم ہی تو ہے جب مروگے قبر میں جاؤگے کیا ہوگی آپ جب آپ مروگے قبر میں جاؤگے تو فرشتے آتے ہیں تین سوال کرتے ہیں آپ نے سنا ہے ارے سنا ہے تین سوال کرتے ہیں من ربوں کا تیرا رب کون ہے تو مومن جواب دیتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال پوچھیں گے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے مومن جواب دے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے تیسرا اور اہم سوال پوچھیں گے ما کنتا تقولو فی حق حاضر جو اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا ما کنتا یہ ماضی کا سیغا ہے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اب کیا کہتا ہے یہ پوچھیں گے دنیا میں کیا کہتا تھا تو سنیوں ناز کرو اپنی قسمت پر اور قربان جاؤ بریلی کے استازدار پر کہ جس نے ہمیں تمہیں کہنا سکھا دیا سب سے اولاؤ آلہ ہمارا نبی سب سے بالاؤ آلہ ہمارا نبی جب مرو گے تو پتا چلے گا کہ ہم سنی ہیں ہم بڑے قسمت کے دنیا مگر ہمارا کردار اتنا ہی خراب آج مسلمان کا کردار دیکھ کے پتا نہیں چلتا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی میں نہ اتفاق باپ بیٹے میں نہیں بنتی ہے پڑوسی پڑوسی میں نہیں بنتی ہے دوستوں میں اختلاف بھائی بہن میں اختلاف یار ہمارا دل اتنا چھوٹا کیوں ہو گیا ہم کسی کو معاف کرنا کیوں نہیں جانتے صدیق اکبر کے جسن میں آنے والوں پیغام یہ لے کر جاؤ کہ دل کو پڑا کرو کشادہ کرو اور ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو ایک دوسرے کو معاف کرو مسلمان کا کردار یہ نہیں ہے جو ہم آپ کر رہے ہیں میں اکثر سناتا ہوں پھر سنا رہا ہوں سن لیجی مدینہ شریف میں ایک مسلمان کی کپڑی کی دکان کس کی دکان ہے کس کی دکان ہے میں اس لئے پوچھ رہا ہوں تاکہ میں سمجھوں کہ آپ کا ذہن میری طرف سے کس کی دکان ہے کپڑی کی دکان ہے ٹھیک برابر بازو میں اس کے ایک یہودی کی کپڑی کی دکان ہے مسلمان کی نہیں یہودی کی مسلمان کی دکان پہ خریدار آیا دیکھو جب بھی کوئی بات تم کو اچھ لے گئے نا تو خود سبحان اللہ بڑھنا خریدار آیا کپڑا مانگا مسلمان کی دکان پہ مسلمان دکاندار نے کہا مجھ سے کپڑا نہ لے میرے پڑوسی دکاندار سے کپڑا لے یار آج ہم بھی آپ بھی تو دکانداری کرتے ہیں خریدار کو روکے رکھنے کے لئے چائی پھلاتے ہیں مٹھائی کھلاتے ہیں اس کی خوش آمد کرتے تاکہ میرا خریدار میری دکان سے نکل کر کہیں آؤٹ نہ چلا جائے کرتے ہیں نا لیکن یہ کیسا مسلمان ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مجھ سے کپڑا نہ لے میرے پڑوسی سے کپڑا لے خریدار بھی تکتا رہ گیا کیسا دکاندار کیسا کردار کپڑا رکھتا ہے کپڑا بیچنے کے لئے بیٹھا ہے کپڑے کی تجارت کرتا ہے یہی روزی روٹی کا ذریعہ ہے اور کپڑا مانگتا ہوں تو پڑوس کی دکان پہ بھیجتا ہے خریدار پریشان تھا سوچ رہا تھا اتنے میں مسلمان نے کہا کیا سوچ رہا ہے کم میں سوچ یہ رہا ہوں کہ تو کپڑا بیجتا ہے کپڑا ہے بھی پڑوس کی دکان پہ کیوں بھیج رہا ہے جواب سننا تو سارے لوگ بولنا پڑوس کی دکان پہ کیوں بھیج رہا ہے مسلمان نے کہا اس لئے بھیج رہا ہوں کہ میرے نبی نے پڑوسی کا حق بتایا ہے میرے نبی نے پڑوسی پہ مہربانی سکھائی ہے کہا تو کیا ہوا کہا صبح سے میں کئے لوگوں کو کپڑا بیٹھ چکا ہوں میرا پروسی صبح سے خالی بیٹھا ہے میرا دل گوارہ نہیں کرتا کہ میں بیستہ رہوں وہ خالی بیٹھا رہے جا اس سے کپڑا لے رہے خریدار نکلا یہودی کی دکان پہ پہنچا کپڑا مانگا یہودی بھی اپنی دکان پہ بیٹھا بیٹھا سب دیکھ رہا تھا یہودی بھی بولا میں بھی تجھے کپڑا نہ دوں گا پہلے یہ بتا مسلمان نے تجھے کپڑا کیوں نہیں دیا خریدار بولا یار میں بھی تو پریشان ہوں کہا کیا آپ کہا کہا اس نے کہا کہ نبی نے پروسی پر رحم کرنا سکھائی ہے پروسی کا حق بتایا ہے کہا اسی لئے تجھے میری دکان بھیجا کہا اسی لئے بھیجا یہودی دکاندار بولا اب ہم تم دونوں نہ کپڑا دیتے نہ لیتے چل اسی مسلمان سے کچھ اور لیتے ہیں اور زور سے زور سے بولو کیا لیتے ہیں اس مسلمان سے کچھ اور لیتے ہیں یہودی دکاندار خریدار کو ساتھ لیا مسلمان کی دکان پہنچا کہا بھائی باتیں بعد میں کروں گا پہلے اپنا ہاتھ بڑھا اور مجھے مدینے والے کا کلمہ پڑھا کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا صرف کردار دیکھا خریدار بیس میں پریشان تھا یہ کیسا کیا ہو رہا ہے نہ اس نے دعوت دی نہ اس نے کلمہ پڑھنے کو کہا یہ کیسے کلمہ پڑھ لیا چانک یہ سوچی رہا تھا اس دکاندار نے کہا تو کیا سوچتا میں نے کلمہ اسے کیوں پڑھ لیا کہا ہاں ہاں تو کیسے مسلمان ہو گیا اور تو کیسے مدینے کے مصطفیٰ پر قربان ہو گیا تو اس دکاندار نے جواب دیا تھا آج میں ایک مسلمان کے کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہوں اور اس نبی پر یوں ہی تو میں قربان ہو گیا کہ جس نبی کے غلابوں کو دنیا میں اپنے پڑوسیوں کا اتنا خیال ہے اس نبی کو قیابت میں اپنی امت کا کتنا خیال ہوگا کردار دیکھی کیسا کردار تھا آج ہم آپ اگر بھائی کی بھی دکان ہونا تو ہم جانے نہیں دیں گے بھائی بھوکے مر جائے مگر میری دکان چلے میرا کاروبار چلے مسلمانوں ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں ہم کمزور ہو گئے ہیں ہمارا دل کمزور ہمارا زمیر کمزور ہماری فکر و نظر کمزور ہم ہر اعتبار سے کمزور ہو گئے ہیں ہم ٹرناٹن مسلمان نہیں بن سکتے ٹرناٹن سنی مومن نہیں بن پا رہے ہیں کوشش کریں آپ اپنے کردار کو چینج کریں ایک پیغام کے طور پر آج کی ضرورت کے طور پر تقریریں آپ بہت سن چکے ہیں لیکن اس لاحی پہلو پر کوئی ضروری باتیں آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ گاؤں میں جا کے سروے کر لیجئے اپنے محلے میں جا کے سروے کر لیجئے ہر گھر جا کر پوچھ لیجئے کیا آپ کے گھر میں سکون ہے تو ہر گھر سے جواب آئے گا کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں حالانکہ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے ایک وقت تھا کہ ہمارے بزرگوں کے ہمارے پرکھوں کے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کو اناج نہیں پہننے کو کپڑے نہیں رہنے کے لیے صحیح چھت نہیں ہمارے پرکھوں کے حالات یہ تھے آج ہمارے پاس سب کچھ ہے مکان آلی شان کھانے کے لیے اناج کی کمی نہیں کپڑے درجنوں پڑے ہیں ہر چیز ہے ہمارے گھر میں پھر بھی ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے ورکت ختم ہے بیچائینی ہے بیماریاں گھر کر گئی ہے آفتیں آ رہی ہیں آخر وجہ کیا ہے وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے اگر ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے تو دین نہیں ہمارے گھر میں دین نہیں ہے یار مسلمان افسوس ہوتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمان کے گھر میں جا کے چھوٹے چھوٹے بچے سے چھوٹے چھوٹے ابھی ننھے ننھے بچے سے پوچھ لو کہ تمہارا آئیڈیال کون ہے تم آگے جا کے کیا بڑھنا چاہو گے تو ہر بچہ جواب دے گا یہ جو دنیا کے نچنیے ہیں نا یہ ناچنے والے اُدھنے والے ان لوگوں کا نام لے گا کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں کوئی کہے گا میں دھونی بننا چاہتا ہوں کوئی کہے گا میں موڈی بننا چاہتا ہوں یار مسلمان کا بچہ اور یہ آئیڈیال ہے آج یہ حال ہے تو پچاس سال تیس سال چالیس سال آگے کیا حال ہوگا اب اسلام کس طرح سے ہمارے گھروں میں ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو ابھی سے تیار نہیں کریں گے تو آگے حالات کیا بنیں گے یہی وجہ ہے ہم اپنے بچوں کو ان لوگوں کو اپنے بچوں کا آئیڈیال بنا چکے ہیں ان کی کہانیاں سنا کر ان کی بہادوریاں سنا کر ان کی خوبیاں سنا کر ہم اپنے بچوں کو ان کا مروب کر چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج جوان بیٹا بڑھے باپ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر گھر سے باہر نکالتا ہے یہی وجہ ہے اس میں باپ کی کمی ہے آپ بچے کو بچپن ہی سے تربیت دیجئے اسلامی تربیت دیجئے پھر دیکھئے وہ بچہ آگے جا کے آپ کا وفادار بنے گا کیا دنیا میں آپ دیکھتے نہیں 99% جس کے اندر قرآن اور حدیث ہے وہ ماں باپ کے وفادار ہیں وہی لوگ ماں باپ سے بتتمیزی کرتے ہیں بیعدبی کرتے ہیں جھگڑتے ہیں دھکے دیتے ہیں مارتے ہیں جن کے اندر قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے آپ سروے کر کے دیکھ لو یار آپ کا بچہ مسلمان کا بچہ جب ان سے پوچھا جائے تم کیا بننا چاہتے ہو تو ان دنیا کے نچنیوں کا نام کیوں لیتا ہے آپ کا بچہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں صدیق اکبر بننا چاہتا ہوں آپ کا بچہ یہ کیوں نہیں کہتا میں فاروق اعظم بننا چاہتا ہوں وجہ یہی کہ ہم نے اسے صدیق اکبر فاروق اعظم کی کہانیاں نہیں سنائی ہیں ہم نے دنیا کے ان نچنیوں اور ان لفھنگوں کی کہانیاں سنائی ہیں جانتے ہیں آج کی میڈیکل بھی مانتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہو تو ماں جو رول پلے کرے گی بچے کے زندگی پر وہ ہی اثر انداز ہوگا آج سے سو سال ڈیور سو سال پہلے کی بات ہے کراچی میں ایک اسکول تھا اسکول کا سسٹم تھا کہ اس اسکول میں جو بچے ٹاپ کریں گے سال بھر میں ان ٹاپ کرنے والے بچوں میں تین بچوں کو اسکول اپنے خرچے سے آگے پڑھائی گی عالی تعلیم دے گی تو جب اس سال تین بچے ٹاپ آئے نا تو تینوں بچوں کو اسٹاپ اپنے کمرے میں بلائے اور بلانے کے بعد کہا ایک سے پوچھا بیٹا تو کیا بننا چاہتا ہے بچے نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں دوسری سے پوچھا تو کیا بننا چاہتا ہے اس نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں تیسری بچے سے پوچھا تو کیا بننا چاہتا ہے تو اس بچے نے ذرا معصوم سا جواب دیا اس بچے نے کہا کہ ماسٹر جی میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں کیا بننا چاہتا ہوں یار ہمارے اور آپ کے بچے کے اندر یہ شوق کیوں نہیں ہے کہا صحابی رسول بننا چاہتا ہوں ماسٹر ہسنے لے ایک ماسٹر نے سیریس لیا آگے بڑا بچے کو سینے سے لگائے گا بیٹا صحابی کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا صحابی سرکار کی حیات میں بنا کرتے تھے اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا تو صحابی تو نہیں بن سکتا لیکن آدمی بڑا بنے گا مگر ایک بات بتا کہ یہ سوچ یہ فکر تجھے کہاں سے ملی صحابی بننے کی تمنہ تیرے اندر کیسے پیدا ہوئی تو اس بچے نے جواب دیا تھا ماسٹر جی مجھے میری ماں بچپن سے جب بھی سلاتی ہے نہ تو کسی نہ کسی صحابی کی کہانی سناتی ہے اور میری ماں کہتی ہے بیٹا صحابی وہ ہوتا ہے جس سے سرکار محبت کرتے ہیں ماسٹر جی مجھے کچھ بھی بناو مگر ایسا بنا دو تاکہ مدینے والے آقا مجھ سے بھی محبت کرے تاریخ گواہ ہے جب وہ بچہ آگے بڑھا اور پڑھ کے بڑھا ہوا تو دنیا کے ستے پر ڈاکٹر اقبال بن کے چمکا جنہوں نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو کلم تیرے نارے تکبیل نارے رسالت علماء اہل سنت کیا کریں گے ساٹھ سال ستر سال کی زندگی لے کر آئے ہمیشہ رہنا توڑی ہے ارے مرنا ہے نہیں مرنا ہے تو بولو نا مرنا ہے ارے نئے بولو گے تب بھی مرو گے بولو گے تب بھی مرو گے چھوٹکارہ نہیں ہے مرنا ہے قبر میں جانا ہے تو اس ساٹھ سال ستر سال کی زندگی کی ان رنگیریوں میں کھو کر اپنی آخرت کو برباد کیوں کرتے ہیں آپ دنیا اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لئے اپنے پریوار کے لئے اپنے فیمیلی کے لئے سب کچھ کرتے ہو اپنے لئے کچھ نہیں کرتے آپ نے اپنے لئے کچھ نہیں کیا جو کچھ کیا اپنے بیٹوں کے لئے کیا آپ کو پتا ہے جب تک آپ کے شریر میں طاقت ہے جب تک آپ ان کے مطلب کے کام آتے ہیں ان کی مفاد میں کام کرتے ہیں تب تک وہ آپ کی عزت کرتا آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرا اپنا ہے بالکل وفادار ہے مجھ سے محبت کرتا ہے غلط سوچیں کوئی محبت نہیں کرتا ہمیں لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بی بی مجھ سے سچی محبت کرتی ہے جب بڑھا ہوتا ہے آدمی بڑھا ہو گیا جسم کمزور ہو گیا جسم کامتا ہے تو بی بی بھی موہ پھیڑ لیتی ہے بچے بھی موہ پھیڑ لیتے ہیں اس وقت آپ کو حساس ہوگا کہ سچی محبت کون کرتا ہے میرا رب پکار پکار کے کہتا ہے میرے بندے کہاں بھٹک رائے تو میرے پاس آجا میں تجھ سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں مگر ہم تو اس دنیا کی محبت میں کھو گئے ہیں ان جھوٹی محبت کے فریب میں فس کر جن کے لئے دن رات محنت کر کے پیسے کماتے ہیں مسجد میں حاضر نہیں ہوتے خدا کو یاد نہیں کرتے ہر وقت کماؤ 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 بیٹے کو بڑھاؤ بیٹے کو پڑھاؤ بیٹے کو بڑھا کرو آپ کو پتا ہے جس دن آپ کی موت ہوگی یہی بیٹا یہی بھائی یہی فرمیلی کاندھے پر اٹھائیں گے لے جائیں گے قبر میں دفنائیں گے اور تین بار مٹی ڈال کے وہیں ہاتھ جھاڑ کے آ جائیں گے ختم اب تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں تو اپنا سمجھ ہائی 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 اس دن سوچے گا کہ میں زندگی پر کیا تو کیا کیا کن کے لئے محنت کیا کس کے لئے اپنے خون کو پسینہ بنا کر بھا جا یہ لوگ مجھے قبر میں لٹا کے بھاگ گئے کوئی مڑکے بھی نہیں دیکھا کوئی پلٹ کے بھی نہیں دیکھا یہ خفتہ بھی نہیں گزرے گا وہی بیٹا جس کے لئے آپ دن رات محنت کرتے تھے اور خدا سے دور ہو گئے وہی بیٹا یہ خفتے کے بعد آپ کو قبر میں دفنانے کے آباد آئے گا تو یہ خفتے کے بعد وہی بیٹا آپ کے کمرے میں سو کر موبائل میں فلم دیکھے گا گانا سنے گا اپنی شادی نے دروازے پر ڈی جے بجائے گا نعوذ باللہ ان کے لئے آپ نے سب کچھ فنا کر دیا سب برباد کر دیا اپنے لئے تو کچھ کرو ان کے لئے کرو کرو اپنے لئے بھیگ تو کچھ کرو چونکہ مرنے کے بعد نہ بیٹا کام آتا ہے نہ بیوی کام آتی ہے نہ کوئی رشتدار کام آتے ہیں سب اچھے عامال کام آتے ہیں اس لئے اپنی تیاری کرو ہاتھ پہل چھوڑ دینے سے کچھ نہیں ہوتا بیٹا کرے گا کیا کرے گا بیٹا آج کا بیٹا تو باپ کے گلے میں ہاتھ ٹال کے گھر سے باہر نکالتا ہے باپ جب بڑھا ہو جاتا ہے نہ تو بیٹا کہتا ہے سب کا وہی حال ہوگا اگر آپ نہیں سمجھے اپنے بچوں کو اسلامی تربیت اور تعلیم نہیں دی تو سب کا وہی حال ہوگا آپ یہاں جتنے لوگ بیٹے ہیں برا مت مانئے گا اگر صحیح معنوں میں آپ مرد ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھائیں بتائیے تو کتنے مرد ہیں یہاں بیٹھیں میں نے جو جملہ کہا اس پر گوھر کیجئے گا پھر ہاتھ اٹھائیں جو مرد ہیں وہی ہاتھ اٹھائیں جو نہیں ہیں وہ نہ اٹھائیں کوئی شکایت نہیں ہے پتہ چلا کہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں آپ کیسے مرد ہو میرا ایک سوال ہے آپ کیسے مرد ہو کہ آپ گھر پہ موجود ہیں اور آپ کی بی بی آپ کی بیٹی آپ کی بہن بے پردہ گھر سے باہر نکل رہی ہیں میلے میں گھوم رہی ہیں پردے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں کیا آپ کو علماء چیک چیک کے روز بتاتے رہتے ہیں پردہ کرو پردہ کراؤ آپ نے کبھی اپنے گھر کی عورتوں کو گھر پیل بیٹھایا اور کبھی ڈاٹا کے اگر بے پردہ گھر سے باہر گئی تو تجھے مار پڑے گی کبھی آپ نے کہا ارے بولو کہا کبھی کہا نہیں کہا تو پھر قیامت کی دن جواب دینے کے لئے تیار ہو جائیے اس دن جواب دینا پڑے گا آپ کو اس دن جواب دینا پڑے گا ہاں اگر کھانا دینے میں دیری ہو جائے کپڑا دھونے میں دیری ہو جائے گھر کی صفائی میں دیری ہو جائے تو پھر مارتے ہیں آپ اس وقت مار دیتے ہیں حالانکہ مارنے کا حکم نہیں ہے لیکن شریعت میں کوتا ہی کرے نماز پڑھنے میں کوتا ہی کرے پردہ گھر سے باہر جائے غیر مردوں کے سامنے جائے تو آپ اس وقت مارو لیکن آپ اس وقت نہیں مارتے ہیں اس وقت تو آپ چھوڑ دیتے ہیں ارے خود لے کے باہر میلوں میں گھومتے ہیں آپ اور آپ ہیں سنی مسلمان شائبو پردہ کراؤ پردہ بڑا ضروری کتنا ضروری جانتے ہیں سیدہ زینب ابھی چھ سال کی بچی ہے ماں کس طرح پرورش کرتی ہے آپ ذرا اندازہ کرو آج کی بیٹیاں اگر سجدہ کے گھر سے باہر نکلے نا تو ماں ہیں کہتی ہیں کہ یہ چادر اتار دے اچھا نہیں لگتا ماں ہیں کہتی ہیں اور سیدہ فاطمہ کو دیکھو نبی کے گھر کو دیکھو سیدہ زینب ابھی چھ سال کی بچی ہے قرآن پڑھ رہی ہے سر سے دوپٹہ گر جاتا ہے جیسے ہی سر سے دوپٹہ گرانا تو سیدہ فاطمہ وہاں سے چل کے آتی ہے اور دوپٹہ اٹھا کے سر پہ رکھ دیتی ہے حضرت زینب پلٹ کے پوچھتی ہے امی آپ نے دوپٹہ میرے سر پہ کیوں رکھا حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ بیٹی جس بچی کے سر سے دوپٹہ گر جاتا تیرے نانا اس سے ناراض ہو جاتے اتنا جملہ تھا کہ سیدہ زینب رونے لگتی ہے رو رہی ہے حضرت فاطمہ چپ جا بیٹی مگر رو رہی ہے پھر رو رہی ہے اور روتے روتے کہہ رہی ہے امی نانا سے کہنا اس بار مجھے ماف کر دے آگے زینب سر تو کٹا دے گی لیکن سر سے دوپٹہ گرنے نہ دے گی آج ہمارے اور آپ کے ایک کپڑا سیدہ فاطمہ کے گھر میں ایک چاہ دیا وہ بھی پیمند لگے ستر ستر جگہ پیمند لگے پھٹے تار تار ہو گئے مگر تاریخ میں کوئی ایسا جملہ ایسا شبد دکھائے جا سکتا کہ کسی نے سیدہ فاطمہ کو بے پردہ دیکھا کبھی نہیں دکھائے جا سکتا آج ہماری بہن کی گھروں میں ہماری بیویوں کے علماریوں میں درجنوں کپڑے پڑے ہیں مگر بے پردی کی ہے صاحبوں اپنے کردار کو چینج کرو اپنے کیریکٹر کو چینج کرو اپنے گھر کو سنبھالو اپنے گھر کو سنبھالو اور لاش ایک بات سچے پکے مسلمان بن جاؤ سچے پکے صحیح مسلمان بن جاؤ آج ہمارا حال تو یہ ہو گیا کہ ایک چائے پہ ہم زبان بدل دیتے ہیں ایک روپیہ پہ ہم اپنا ضمیر بیچ ڈالتے ہیں مسلمان ایسا نہیں ہوتا آئیے میں لاش واقعہ آپ کو سنا کے میں رخصت ہونا چاہوں گا سچا پکا مسلمان کیسا ہوتا ہے آج ہمارے پاس دولت ہے دولت کی فراوانی ہے اس کے باوجود حال یہ ہے کہ ہم بات بات میں فیسل جاتے ہیں ایک سننی مسلمان تھا دھیان سے سنی شاید پچھلے سال بھی میں بیان کیا تھا سننی مسلمان تھا ایک دم ٹرنا ٹرن سننی مگر بیچارہ قسمت سے فقیر تھا بھکاری تھا بھیک مانگ کے گزر بسر کرتا بھیک مانگ کے اپنے پرورج کرتا بچوں کی جانتے ہیں دنیا میں تو بڑے بھیکاری ہیں ان کے بھیک مانگنے کا انداز الگ ہے لیکن یہ جو بھیکاری ہے اس کے بھیک مانگنے کا انداز الگ ہے یہ جب بھی بھیک مانگتا تو یہ کی آواز لگاتا صدیق کا صدقہ دے دو کیا کہتا سارے بول دو زبان کھولیے سارے بولیے ارے بولیے ہو سکتا ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہو موہ سے نکلے اور قبول ہو جائے کہہ دو کیا کہا صدیق کا صدقہ دے دو آج ہم جس نے صدیق میں بیٹھے ہیں اس کو اگر دل سے آپ پکار ہوگے تو کیا بائید کہ صدیق اکبر کا کرم ہو جائے صدیق کا صدقہ دے دو یہ ہی بولی بولتا ہر دروازے پہ جاتا بھیک مانگتا ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لے لیا اور بھیک مانگتے مانگتے اس محلے میں اس گاؤں میں پہنچ گیا جہاں سب صدیق اکبر کے دشمن تھے جانتے ہیں شیعہ شیعہ کو جانتے ہیں نا رافضی اس محلے میں پہنچ گئے اور آواز لگائی صدیق کا صدقہ دے دو ایک شیعہ منحوس اپنے گھر پہ تھا اس کی کان تک جب آواز پہنچی نا وہ گھر سے باہر آیا بھیکاری کو دیکھا بھیکاری سے کہا تو تو بھیکاری ہے تجھے تو پیسیوں کی ضرورت ہے تیرے جسم میں تو اچھے کپڑے بھی نہیں ایک کام کر صدیق کا نام ہٹا دے میں تجھے مالا مال کر دوں گا کیا کہا صدیق کا نام ہٹا دے میں تجھے مالا مال کر دوں گا آج ہم آپ ہوتے تو ہو سکتا ٹرائی کر لیتے کہ پیسی تو مل رہے نام ہی تو بدلنا ہے لیکن اس بھیکاری کو دیکھو اور اس کا پک Bayern دیکھو جب اس منحوس نے کہا صدیق کا نام ہٹا دے میں تجھے مالا مال کر دوں گا تو بھیکاری بولا بھیکاری کا جواب سن کے سارے لوگ بولنا بکھاری بولا کہ میں بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا مگر نام نہیں بدلوں گا کیسا پکا تھا کیسا ٹرنا تھا بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا مگر نام نہیں بدلوں گا اس منحوس نے اس شیاء نے بکھاری کا گریبان پکڑا اور گھر کے اندر کھینچ کے لائے اور تماشا مارا بدل کرنے بدلوں گا پھر تماشا مارا بدل نہیں بدل پھر اس منحوس نے اپنے جیب سے چاکو نکالا اور اس بکھاری کی زبان کھینچ کر زبان ہی کٹ ڈالی یار ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اگر آپ کے ساتھ ایسی حالات ہو ایسی پوزیشن ہو جائے تو آپ کیا کرو گے ذرا اپنی ایمان کو ٹٹو لوں اپنی غیرت کو ٹٹو لوں کہ آپ کیا کرو گے مگر بکھاری کا جذبہ دیکھو بکھاری کٹ پختہ پن یقین دیکھو کہ زبان کٹ ڈالی اور زبان کٹ کے اس کٹے ہوئے زبان کو بکھاری کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ لے تیرے صدقہ لے جائے بکھاری کی زبان سے کھون جاری ہے زبان سب سے نازک چیز ہوتی ہے سب سے نازک چیز کھانا کھاتے کھاتے ایک کنکر لگ جاتا ہے انسان مچلتا ہے تھوڑا سا دانت کا کونہ لگ جائے انسان بکھار ہو جاتا ہے مگر اس بکھاری کی زبان ہی کٹ ڈالی اور کٹ کے اس کٹی ہوئی زبان کو بکھاری کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ لے تیرے صدقہ لے جائے بکھاری آپ بولے تو وہاں سے نکلا اپنی گھر کی طرف چلا درد سے پریشان تھا کھون موہ سے جاری تھا مگر شکایت کرے کسی سے تو کیسے کرے بولنے کے لئے تو زبان چاہیے نہ اب زبان ہی کٹ گئی ہے تو کسی سے شکایت کرے کسی کو کچھ بولے کہ کون مارا کون کٹا تو زبان ہی نہیں کیسے بولے مگر بکھاری جانتا تھا کہ میں جس دربار میں شکایت کرنا چاہتا ہوں وہ نبی زبان ہی نہیں دل کی بھاشا بھی سمجھتے ہیں زور سے زور سے بولو اس کٹے ہوئی زبان کو ہاتھ میں لے کر سرکار کی بارگاہ سے لوں لگایا اور سرکار کے بارگاہ میں شکایت کی اپنے گھر پہنچا گھر پہنچا تو گر گیا گرا آنکھیں لگی جب آنکھیں لگی نا تو بکھاری نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا آنکھیں لگی تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کے گھر میں آمنا کا لال تشریف لائے ہیں آگے سنا دو کتنے لوگ سنیں گے سارے لوگ نہیں سنیں گے یار صدیق اکبر کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ میں کب ضروری نہیں آئے گی سن لیں گے سارے لوگ تو میں سنا دوں گا پورا واقعہ اور اخیر تک سناوں گا بہترین واقعہ ہے مگر میری ایک بات مانیں گے نہیں مانیں گے مانیں گے صدیق اکبر کے نام پر مجھ سے کسی نے نہیں کہا میں اپنی سے کہہ رہا ہوں صدیق اکبر کے نام پر دس آدمی سو روپیہ کر کے دے دی دیکھتا ہوں کتنا پکا آپ کا ایمان ہے اور کتنی محبت سچی ہے آپ کی دس آدمی سو روپیہ کر کے دے سبحان اللہ ماشاءاللہ یقیناً جذبے ہیں لوگوں میں سبحان اللہ یہ دیکھئے یہ میٹے کا برطن یہ ٹوٹی چٹائی یہ میٹے کا برطن ہے قارت سے نادا نکیہ دیکھتا ہے یہ ٹوٹی چٹائی یہ میٹے کا برطن یہ ٹوٹی چٹائی یہ میٹے کا برطن ہے قارت سے نادا نکیہ دیکھتا ہے غریبی محمد کے گھر سے چلی ہے غریبی محمد کے گھر سے چلی ہے غریبی محمد کے گھر سے چلی ہے نکیہ دیکھتا ہے غریبی محمد کے گھر سے چلی ہے کتنا ہو گیا تو پھر تو گڑوڑ ہو گیا پچاس کا بھی اسٹیشن چھوٹ گیا اب اگلا اسٹیشن تو ساٹھ کو ہے اور اسٹیشن بھی دور ہے یقیناً اگر جذبہ ہے اور صدیق اکبر کی محبت میں بیٹھے ہیں تو مجھے یہ امید ہے کہ اسٹیشن ضرور پہنچیں گے سبحان اللہ تو کتنا ہو گیا باون ہو گیا اور کوئی صاحب کم سے کم کچھ لوگ دے کے پچپن تک پہنچا دیجئے یہاں اسٹیشن نہیں ہالڈ ہی سہی ہالڈ ہی پر رکھ جائیں گے پچپن پہنچا دیجئے باون ہو گیا تین آدمی سو سو دے کے اور پچپن تک پہنچا دیجئے اس کے بعد بات ختم کر دیں گے اب آپ کو وہ بات سنا کے ہم رخصت ہو جائیں گے ایک کلام کی فرمائش ہے میں دو شیر پڑھتا ہوں سبحان اللہ 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 مغفرت فرمائے یقیناً ماباپ کبرم سے خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بیٹا میرے نام ہماری سبحان اللہ کہاں پر تھے آپ کو یاد ہے زبان کٹ گئی بکھاری اپنے گھر پہنچا گھر پہنچا گھر پہ جا کے گرا آنکھیں لگی جب آنکھ لگی تو سپنے میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا دیکھتا کیا ہے کہ اس کے گھر میں آمنہ کے لال تشریف لائے ہیں مگر آقا تنہا نہیں آئے ہیں ساتھ میں صدیق اکبر کو لے کے آئے ہیں زور سے زور سے بولو ساتھ میں صدیق اکبر کو لے کے آئے ہیں اور آقا صدیق اکبر سے فرمارے ہیں اے میرے یار اس بکھاری کی زبان تیرے نام پہ کٹی ہے تو ہی اس کی زبان جھوڑ دے یار آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے اور آقا اپنے گلام سے کہہ رہے ہیں اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی زبان تیرے نام پہ کٹی ہے تو ہی اس کی زبان جھوڑ کیا مطلب صدیق اکبر جھوڑ سکتے ہیں تو جب صدیق اکبر جو اور سکتے ہیں تو ہمارے آقا کا عالم کیا ہوگا بکاری کا بیان ہے کہ صدیق اکبر آگے بڑھے زبان کی اس کٹے ہوئی حصے کو اٹھایا اور اس حصے سے صرف لگایا نہ کوئی دوا نہ کوئی مرحم نہ کوئی ٹابلیٹ نہ کوئی انجیکشن صرف صدیق اکبر کا ہاتھ لگنا تھا کہ میری زبان جڑ جاتی ہے زبان جڑ گئی بات ختم نہیں ہوئی ابھی زبان جڑ گئی بکاری کا بیان ہے کہ آنکھ کھل گئی آنکھ کھلی میں نے زبان دیکھا کہ زبان سلامت ہے مگر صرف بات ہی ختم نہیں ہوئی بلکہ بکاری کا بیان ہے کہ صرف زبان ہی نہیں جڑی میری صدیق اکبر کے ہاتھ لگنے سے ایک کمال مجھ میں یہ آ گیا کہ پہلے میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں قرآن پڑھنا سیکھ گیا ہوں مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے رات گزری صبح کو اٹھا فضر کی نماز پڑھا اور پھر قرآن لے کے بیٹھ گیا قرآن کی تلاوت کرنے لگا قرآن پڑھتے 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 پتا نہیں پھر کیا سوچا کیا خیال آیا اٹھا قرآن کو سجایا اور اپنی تاک میں رکھا اور وہی جھولا بھکھاری والا اٹھایا قاندھے پہ رکھا اور پھر بھیک مانگنے اسی گاؤں میں پہنچ گیا جہاں کل زبان کٹی اسی گاؤں میں پہنچا اب اسی گاؤں میں پہنچا تو اب کی بار پہنچ کر خوب زور سے پکارا صدیق کا صدقہ دے دو خوب زور سے پکارا وہی منحوس جو کل زبان کٹا تھا پھر اس کے کان تک آواز گئی پھر وہ پاہر آیا بھکھاری کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا رہے تو تو وہی کلوالا ہے تو بھکھاری بھی بولا منحوس تو بھی تو کلوالا ہے کیا کہا تو بھی تو کلوالا ہے کہا یار کل میں نے تیری زبان کٹی آج کیسے صحیح ہو گئی اور تجھے ڈرنے ہی لگا کل میں نے تیری زبان کٹی اور تُو پھر آج یہی بھیق مانگنے آ گیا بھکھاری بولا اب کی بار بھیق مانگنا بہانہ ہے اس کے پیچھے کچھ دوسرا نشانہ ہے کہا کیا مطلب یار زبان کٹنے میں تکلیف ہوتی ہے کل میں نے زبان کٹی تیری اور تُو پھر یہی بھیق مانگنے آ گیا اگر آج پھر کٹ دو تو تو بھکھاری بولا کٹوانے ہی تو آیا ہوں کیا کہا کٹوانے ہی تو آیا ہوں کہا پاگل ہے کیا کہ نہیں کہا کیوں کٹوانے آیا ہے کہا جب تک تُو زبان نہ کاٹا تھا مجھے سرکار کی زیارت نہیں ہوئی تھی کل تُو نے زبان کیا کاٹی سرکار زیارت کرا گئے ہیں آج اسی لالت میں پھر تو آیا ہوں کہ آج پھر کاٹ دے ہو سکتا سرکار دوبارہ زیارت کرا دے ایسا پکا بنو ایسا ٹرنا ٹرن بن جاؤ تب ہی کامیابی ہمیں ملی گی اور اگر ہم جس طرح کی زندگی گزارنے اس طرح کریں تو پھر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی صاحبو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مقدرولا بنایا ہے اپنے محبوب کا دامن دیا ہے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے آپ علاقے میں دیکھ لیں مسلمانوں میں کونسی خرابی نہیں ہے کونسی برائی ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے ہر برائی ہمارے اندر ہے شرابی ہمارے اندر جوا کھیلنے والے ہمارے اندر چوری کرنے والے ہمارے اندر جھوٹ بولنے والے غیبت کرنے والے ہمارے اندر یار اور نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے اگر آپ سچے نبی کے عاشق ہیں اور صدیق اکبر کی محفل میں بیٹھے ہیں تو اس محفل میں اٹھنے سے پہلے پہلے سچے دل سے توبہ کر کے اٹھو کہ آج کے بعد ہم شراب نہیں پییں گے آج کے بعد ہم چوری نہیں کریں گے آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے آج کے بعد ہم کسی کام میں قدم نہیں اٹھائیں گے جب بھی قدم اٹھائیں گے تو نبی کی شریعت اور سنت کے لئے قدم اٹھائیں گے یار اپنے اندر چینجنگ پیدا کرو آج کہتے ہیں نا دکان پہ بیٹھ کے ہمارے لوگ اس کی حکومت ختم ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا اس کو بدل دو سب ٹھیک ہو جائے گا پھلا منتری کو ہٹا دو ٹھیک ہو جائے گا سنتری کو مٹا دو سب ٹھیک ہو جائے گا میں کہتا ہوں کسی کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں تم خود اپنے آپ کو بدل لو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے نظام کائنات بدل دے گا مگر آپ اپنے آپ کو بدلے تو آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے ہم سب کو مرنا ہے کسی کو دنیا میں رہنا نہیں ہے دنیا کی دولت پہ کب تک ہتر آو گے جب تک شریر میں طاقت ہے جب تک جسم میں جان ہے شریر کے اندر روح ہے تب تک یہ دولت ہاتھ میں ہے جس دن آنکھیں بند ہو جائے گی نا پھر یہ اسی دولت پہ کوئی دوسرے لوگ عیش کریں گے اور آپ خالی ہاتھ قبر میں لیٹے رہو گے قبر کی دنیا کو کبھی کبھی سوچا کرو موت کو سوچو حضرتِ غریب نواز سیو ان کے پیر نے کہا کہ مہین الدین قبرستان جاؤ کہا کیا ہے کہ جاؤ تمہارے لئے ایک سبق ہے جب غریب نواز قبرستان پہنچے نا تو دیکھا کہ قبرستان میں ایک شخص پڑا ہوا ہے جو موہ کے بل لیٹا ہے اور اس کے اوپر گرد و گبار پڑ گیا ہے مٹی آگئی ہے گھاس اگنے لگے ہیں اس کے اوپر کیوے گزر رہے ہیں مگر سانس سے پتا چلتا ہے کہ آدمی زندہ ہے باقی کسی چیز سے پتا نہیں چلتا غریب نواز نے ہلایا تو آنکھیں کھولے پوچھا بابا تو کب سے قبرستان کے ہو کر رہے ہیں یہاں اس حال میں کیوں پڑے ہو کہا یہ ایک دفعہ ہم یہیں قبرستان کے بگل میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ہم ہس رہے تھے زور زور سے کسی بات پر کہ بازو والے قبر سے آواز آئی اے ہسنے والے اگر تو اندر کی حالات دیکھتا نا تو زندگی میں کبھی ہستا نہیں اس کی بات میرے دل پہ ایسی چھوٹ کی کہ میں نے سوچ ہی لیا کہ جب مر کے قبر ہی میں آنا ہے تو قبرستان چھوڑ کے پھر جانا نہیں میں یہی کہا ہو کر آئی یار موت کے وقت آپ اس انسان کو صرف تصور کرو نا کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے اس کو کہ یہ ایک ہفتے کے بعد مرنے والا ہے ایک ہفتے کے بعد ختم ہو جائے گا تو پھر اس سے پوچھو بریانی کھاؤ گے تو یار کسی کو یہ سننے کے بعد کہ میں یہ ہفتے کے بعد مر جاؤں گا بریانی میں مزہ آئے گا اس کو دنیا کے کوئی بھی چیز لاکر دے دے دو اس کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا تو مرنا تو سب کو ہے انسان بزار میں کھڑے ہو کے نہ جانے کتنی بڑی بڑی ڈینگے مارتا ہے لگتا ہے ہمالے کو سر پہ اٹھا لے گا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور انسان کی حالات تو دیکھو ایک پتھر جرا سا کے سر پہ لگ جائے تو ڈھیر ہو جاتا ہے یہ آپ کی حالت ہے اور زبان دیکھو لگتا ہے پوری دنیا کو اکھار کی پھیک دیں گے صاحب شروع سے ایک دم اپنے گھر کو اسلامی بناو اسلامی عورتوں کو تاقید کرو بے پردہ گھر سے باہر نہ جائے بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائے اور بچوں کو اپنے اسلامی جو بزرگ ہیں ان کے کہانیاں سناو بچوں کو تربیت تو اسلامی تربیت دو تاکہ آگے جا کے وہ تمہارے لیے کام آ جائے تمہارے لیے وفادار ثابت ہو جائے حضرات حضرت آ رہے ہیں کیا تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ سب میرے لیے دعا فرمائیں گے میں اللہ اگر مجھے صحت بق سے شفاہ تا فرمائے تو پھر میں آگے کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت بھرپور کروں گا میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ